ایک عابد اللہ کا ایک مقرب بندہ ایک پہاڑ میں عبادت کرتا تھا اور اس کے کھانے کا احتمام اللہ عز و جل نے ایک انار کے درخت کے ذریعے کیا ایک انار کا درخت اس پہاڑ اس کی عبادتگاہ جہاں وہ عبادت کرتا تھا اس پہاڑ کے ساتھ ہی ایک انار کا درخت تھا ہر روز اللہ عز و جل اسے تین انار اطاف فرماتا وہ تین انار کھا لیتا اور وہی اس کی روزی تھی وہی اس کا رزق تھا اور وہی اس کے لیے کفائد کر جاتا اللہ عز و جل کو امتحان منظور ہوا اور اللہ عز و جل نے اس کا امتحان لینے کے لیے ایک دن انار نہیں عطا فرمائے اس نے سبر کیا دوسرے دن پھر اللہ عز و جل نے انار نہیں عطا فرمائے دوسرے دن پھر اس نے سبر کیا تیسرے دن اللہ عز و جل نے اسے پھر انار کی نعمت سے محروم رکھا امتحان لے رہا تھا اس کا رب اب وہ بھوک سے نڈھال ہو کر پریشانی میں مبتلا ہو کر بہت زیادہ گبرہت محسوس کرتے ہوئے اس پہاڑ سے نکل آیا نیچے آتا ہے تو ایک غیر مسلم کا گھر ہے اس غیر مسلم کے گھر پر دستک دیتا ہے اسلام کے منکر کے گھر پر دستک دیتا ہے اور بھیک مانگتا ہے سوال کرتا ہے اس غیر مسلم نے اسے چار روٹیاں دی وہ چار روٹیاں لے کر جب اس کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس غیر مسلم کا کتہ اس عابد پر بھونکتا ہے وہ عابد اس کتے کو ایک روٹی دیتا ہے پھر کتہ بھونکتا ہے پھر دوسری روٹی دیتا ہے پھر کتہ بھونکتا ہے تیسی روٹی بھی دے دیتا ہے پھر کتہ بھونکتا ہے اور چوٹتی روٹی بھی دے دیتا ہے لیکن وہ کتہ ابھی بھی بھونک رہا ہے ناظرین اکرام اس عابد نے اس کتے کو دیکھ کر کہا تو کیسا لالچی کتہ ہے تو یہ شرم نہیں آتی کہ میں تیرے مالک کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا تیرے مالک کے دروازے پر میں نے دستک دی تیرے مالک نے مجھے بھیک دی چار روٹیاں دی چاروں روٹیاں تو کھا گیا اور ابھی بھی بھونک رہا ہے ناظرین کرام اس کتے نے جواب دیا اس نے کہا اللہ عز و جل نے اسے قوتِ گویائی عطا فرمائی اور اس کتے نے کہا ہاں میں بے شرم ہوں لیکن تجھ سے زیادہ بے شرم نہیں ہوں تجھ سے زیادہ بے شرم نہیں ہوں وہ اس لیے کیونکہ وہ رب جو تجھے بغیر کسی مشکت کے بغیر کسی محنت کے تیرا مالک تیرا کریم مولا جو تجھے بغیر کسی محنت و مشکت کے مدتوں سے کھلا رہا ہے تین روز تجھے تیرے رب نے انار نہیں دیئے تو تُو اپنے رب کے دشمن کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آ گیا ہے میں تو بے شرم ہوں لیکن تجھ سے بڑا بے شرم نہیں ہوں